بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں نور اپنے چینل چٹکھارا فیجنز بائی نور سے اور آج میں آپ لوگ کے لئے لائی ہوں دھابے میں بننے والی بلکل اوثنٹک ماش فرائے دال کی ریسیپی جس کو ہم ڈبل فرائے کر کے بنائیں گے جس طرح سے دھابے پر بنائی جاتی ہے اور دھابے پر بننے والی چو دشز ہوتی ہیں ان کا ٹیسٹ بلکل الگ ہوتا ہے اس کا کیا سیکرٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی سو ویورز اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دھابے والا ذائقہ آپ کے ہاتھ میں بھی آ جائے گا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل کے پٹن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو میری ہار آنے والے نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک بھی کر دیجئے یہ ڈیڑھ گک پہ قریب ماشکی دال میں نے لے لی ہے اس کو میں نے پانی میں بھیگو دیا ہے اور تقریباً چار سے پانچ گھنٹے آپ نے اس کو پانی میں بھیگونا ہے ماشکی دال کے دو سے تین پانی جدھونے کے بعد چار سے پانچ گھنٹے بھیگانے کے بعد یہاں پہ میں ماشکی دال کو بوائل کر لوں گی ماشکی دال کو ہم نے صرف 25% تک بوائل کرنا ہے زیادہ بوائل نہیں کرنا ہے جب 25% تک بوائل ہو جائے گی تو پھر ہم ماشکی دال کو سٹرین کر کے اس کو علیدہ سے رکھ دیں گے اب یہاں پر اپنی کڑھائی میں میں ہاف کپ کے قریب آئل لے لوں گی ایک کٹے ہوئی میڈیم سیز کی پیاز کو میں نے سلائس میں کٹ کے تیل میں شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو کریں گے ہلکا سا براؤن جب پیاز براؤن ہو جائے گی تو پیاز براؤن ہونے کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی 2 ٹی سپون کے قریب ادرک لیسن کا پیسٹ ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو ہم بھونیں گے لیکن ہمیں اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے ورنہ دال کی رنگت جو ہے وہ ڈارک ہو جائے گی تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ادرک لیسن کی روئے سمل ختم ہو جائے بس اتنا ہمیں پکانا ہے ادرک لیسن کی سمل جب ختم ہو جائے گی میں یہاں پر 1 ٹی سپون بھر کے سفید زیرہ ڈال دوں گی سپون سفید زیرہ میں نے یہاں پر شامل کیا ہے زیرہ کو بھی ہم تھوڑا سا فرائے کر لیں گے بس کچھ سیکنڈ ہی ہم نے زیرہ فرائے کرنا ہے زیرہ فرائے کرنے کے بعد یہاں پر میں نے تین میڈیم سائز کے ٹیماتروں کو پیسٹ بنا لیا ہے آپ پیسٹ بنا کر اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر کے شامل کر سکتے ہیں یا چاہیں تو آپ کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں ٹیماتر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد میں یہاں پہ ٹیماتر کے پیسٹ کو بھی بھونوں گی یہ دیکھی ٹیماتروں کو دو سی تین منٹ بھوننے کے بارے ٹیماتر کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم تھوڑے سی خوشک مسائلے شامل کریں گے وہی جو عام کومن مسائلے ہم سالن میں شامل کرتے ہیں وہی ہم شامل کریں گے یہاں پہ 1 ٹیسپون کے قریب میں ڈال دوں گی نمک آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں 1 ٹیسپون کے قریب میں اس میں شامل کر دوں گی ہلدی پاوڈر 1 ٹیسپون کے قریب میں اس میں شامل کروں گی ریڈ چیلی پاوڈر اور 1 ٹیسپون کے قریب میں شامل کروں گی پسا ہوا دھنیا اب ہم ان تمام مسائلوں کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اگر اس وقت تک ٹیماتروں کا پانی خوشک ہو چکا ہو تو آپ کہاں پہ تھوڑا سا پانی ایٹ کر سکتے ہیں اب ان تمام مسائلوں کو ہم اس وقت تک بھولیں گے جب تک تمام مسائلوں کی بھونی ہوئی کمبائن اس میں نہیں آنے لگتی اب چار سے پانچ ہری مرچے ثابت میں اس میں شامل کر دوں گی تین سے چار منٹ ہمیں اس مسائلے کی خوب اچھی طریقے سے بھونائی کرنی ہے 3 سے چار منٹ اچھی طرح سے بھوننے کے بعد میں اس میں ابلی ہوئی جو ماشکی دال تھی جس کو ہم نے 25% بوائل کیا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور ماشکی دال ڈالنے کے بعد بھی میں اس کو اچھے طریقے سے فرائے کروں گی اس مسائلے کے ساتھ دھابے یا ہوتل پہ بننے والی اوثنٹک ریسپی ہے جو وہ لوگ اپنے ہوتل پہ بناتے ہیں اور جو ہمارے گھر کے جنس کو بہت زیادہ پسند آتی ہے کہ دھابے پہ بننے والی دال کا زائق کا جو ہے وہ گھر میں نہیں آتا لیکن بہت ریسرچ کرنے کے بعد اور ایک ریسپی دھابے کی ہی معلوم کرنے کے بعد آج میں آپ کو اوثنٹک ریسپی دے رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ وہ سیکرٹ مسائلہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں جو کہ دھابے والے استعمال کرتے ہیں اپنے ہر کھانے میں ہر سالن میں دال میں سبزی میں تو وہ مسائلے کی جائے ویڈیو بھی میں اپلوٹ کر چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں وہ ویڈیو اینڈ سکرین میں آپ لوگوں کو دے دوں گی آپ وہ جاکٹ دیکھ سکتے ہیں اور وہ مسائلہ لازمی بنا کر اپنے گھر میں رکھیے گا بہت ہی زبردرس اور کمال کا مسائلہ ہے آپ دال بنائیں سبزی بنائیں یا کوئی سالن بھی بنائیں اس میں تھوڑا سا ڈال دیجئے اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا اور میرے ہزبن کی طرح آپ کے گھر کے میمبرز بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں بلکل ہی دھابہ سٹائل میں بنی ہے یہ دیش یہ دیکھیں ویور چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں مجھے دال کو فرائے کرتے ہوئے دال کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے فرائے کرنی ہے کیونکہ ہم نے اس کو 25% تک گلایا تھا تو اس کو ٹوٹنے کے بلکل بھی چانسیز نہیں ہے اور دھابہ ہی اس ٹائم بلکل سابوت اور کھڑی دال بنے گی خوب اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ دال کو فرائے کرنے کے بعد میں یہاں پہ تقریباً ایک یا ڈیڑھ گلاس کے قریب گرم پانی شامل کر دوں گی پانی کو آپ نے گرم کر کے ہی اس میں ڈالنا ہے اگر آپ پھنڈا پانی ڈالیں گے تو دال کو اکڑنے کا بھی خچا رہتا ہے اگر دال اکڑ گی تو پھر وہ گلے گی نہیں اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ایک بوائل دیں گے اور پھر ہم اسے ڈھک کر تقریباً 25 سے 30 منٹ تک دھیمی آج پر دمپر رکھیں گے تاکہ دال ہماری گل جائے اس اسٹریج پر آپ نمک کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر ڈالنا چاہیں کم لگے تو ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں دال میں بوائل آ چکا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ اتنے کمال کا مسالہ بن کے تیار ہوا ہے بس نہ پوچھئے آپ جب تیار کریں گے اس مسالے کو اور پھر جب آپ اسے یوز کریں گے کسی بھی دال سبزی میں یا سالن میں تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے زبردہس اور کمال کا مسالہ ہے جو سیکرٹ آپ کو ڈھابے کا پتہ چل چکا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر زیادہ پسند آ رہی ہے تو آگے شیئر بھی کر دیجئے اگر آپ نہیں پسند آ رہی ہے تو نہیں لائک کیجئے کافی محنت کے بعد آپ لوگ کے لئے ریشپیز تیار کی جاتی ہیں ریسرچ کے بعد تیار کی جاتی ہیں تو اس محنت کا سلا آپ کا ایک لائک ہوتا ہے اور آگے شیئر بھی ہوتا ہے بس اور اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے ڈھک کر پچی سے تیس منٹ تک پکا لیا ہے دال کو اب ہم کیا کریں گے دال کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ گل گئی ہے یا نہیں دال تو گل گئی ہے لیکن اسے ہمیں 100% تک obviously نہیں گلانا ہے تھوڑا سا کسر ہمیں اس میں چھوڑنی ہے اب ہم اپر سے تھوڑا سا ہر ادھنیا سپرنکل کر دیں گے تھوڑی سی جولین کٹی ہوئی ادھرک میں اس کے اوپر ڈالوں گی بس اس کو ہم مکس کر لیں گے اور ایک سائٹ پر رکھ دیں گے دال ہماری بلکل ریڈی ہے یہ دال بلکل ریڈی ہے آپ چاہیں تو اس میں پانی رکھ سکتے ہیں لیکن میں اس کو بلکل خوشک بنا رہی ہوں زیادہ اس میں پانی نہیں رکھ رہی آپ چاہیں تو آپ اسے اسی وقت پر سرف کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہمیں اس کو ڈبل فرائے کرنا ہے جس طرح سے ڈھابے والے کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک بڑی سی چوڑے سی کڑھائی لے لی ہے بہت بڑا سا برتل لے لیا ہے تاکہ میں اس کو چی طریقے سے فرائے کر سکوں اب میں اس میں ڈالوں گے تھوڑا سا آئل کیونکہ آئل ہم نے اس میں بھی استعمال کیا تھا تقریباً آدھا کپ تو اس میں میں اتنا زیادہ نہیں ڈال رہی ہوں اب آئل میں میں شامل کر دوں گی جولین کٹی ہوئی ادرک اس کا ٹیسٹ ایسا زبردست آتا ہے نا دال میں بہت ہی زبردست اور مزیدار لگتی ہے ادرک ویسے بھی جو ہے چنی کی دال اور ماش کی دال میں زیادہ یوز کرنی چاہیے کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ بادی زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ اس طرح سے بادی زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اس کو بوائل کر کے پانی بھی اس کا پھیک دیا تھا ادرک کو ہم تھوڑی تر کے لیے آئل میں فرائے کریں گے ادرک کو ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد میں یہاں پہ کٹی ہوئی ہری پرچے شامل کر دوں گی اس کو بھی ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے اب میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا ٹیمارٹر لے لیا ہے اس کو سلائسیز میں کٹ کے وہ بھی اس میں شامل کر دوں گی اور ہم ڈیمارٹر کو اچھی طرح سے گلا لیں گے کہ یہ پیسٹ بن جائے اس میں اور اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ یہ دیکھئے یہ ہمارا بھگار بن کے تیار ہو چکا ہے اب جو پہلے سے ہی بھگریوی دال تھی وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے دال شامل کرنے کے بعد تین سے چار منٹ ہوئے اچھے طریقے سے دال کو فرائے کرنا ہے یہ دیکھئے ویورس تین سے چار منٹ خوب چم کے فرائے کرنے کے بعد آئل بھی اوپر آ چکا ہے اور اب ہماری تیار ہو چکی ہے ڈبل فرائے ڈھابا سٹائل ماش کی دال اب ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا گارنش کریں گے ہری دھنیے سے جولین کا ٹی ہوئی ادرک سے اور ہری مرچوں سے بس اب یہ سرف کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسیپی کو لائک اور شیئر آگے ضرور کر دیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پڑھنا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کا ایکن بھی پریس کر دیجئے انشاءاللہ آؤں گی اچھی اور یونیک سی ریسیپی کو لے کر جب تک کے لیے نور کو بھی اپنی دعاوں بھی ضرور یاد رکھئے گا اور اللہ آپ سب کی رسک میں بھی برکتتہ فرمائے آمین سمہ آمین تو جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان